اسلام علیکم آج کھریئے کھریئے میں بات کریں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ایک بدمزگی ہوئی اور ان پارٹیوں میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب واجد درار پڑ چکی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے راستے جو ہیں وہ الادہ کر لی ہیں اور یہ جو اسطیفوں کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک سی ای سی کا بہانہ بنا ہے وہ اصل میں جو ہے ایک بہانہ ہی ہے پیپلز پارٹی تو بہت عصے سے پرواز کرنی کے لیے تیار تھی لیکن مولانا فضل الرحمن اور دیگر پارٹیوں نے کوشش کی کہ حجت تمام کی جائے بہرحال اب یہ حجت تمام ہو چکی ہے اور اب واضح طور پر اعلان ہو چکا ہے اور مولانا فضل الرحمن نے اب مارچ کو ملتوی بھی کر دیا یہ بہت ہی افسوسنا بات ہے کہ ان جماعتوں نے مل جل کر اتنی محنت کی اتنے بڑے بڑے جلسے کیے عوام کو سڑکوں پر لائے ان کا شعور بیدار کیا اور انہیں موٹیویٹ کیا کہ وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہوں تاکہ پاکستان کو اس قبضہ گروپ سے آزاد کروایا جائیں لیکن کل جو ایڈیویلمنٹ ہوئی وہ بہت ہی مایوس کن تھی بہت سارے لوگوں نے جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے جو تنقید کی ہے اب یہ تنقید اصل میں پیپلز پارٹی ورسز نون لگ ہو گئی ہے تو پہلے جو یہ دونوں جماعتیں مل کر جو تنقید کر رہی تھی وہ کچھ تو اسٹیبلشمنٹ پر تھی اور زیادہ تر عمران خان پر تھی لیکن اب یہ آپس میں جو ہے ان کی جو ہے کہلنے پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے سنگھ پسا لیے تو اس کا فائدہ جو ہے صرف اور صرف قبضہ گروپ کو ہوگا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس لڑائی کو جو ہے وہ جو اصل جو حدف ہے اس تک محدود رکھیں یہ لانگ مارچ بہرحال ہون ہے اور مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز سیف سے بھی میری ترخواست ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی یہ جو بوریا بستر گول کر کے سائیڈ ہونے والی بات ہے اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی تو بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا تھا پیپلز پارٹی ایک علامتی طور پر اس میں شرکت کر رہی تھی ان سارے جلسوں میں پیپلز پارٹی میز اپنا ووڈ بینک بڑھانے کے لیے شرکت کر رہی تھی ان کو پہلے دن سے ایسا کوئی لانگ مارچ میں حصہ لے کر اور یہ جو قبضہ گروپ کے خلاف ایک جہاد تھا اس میں حصہ لینے کا شوق نہیں تھا ان کا ووڈ بینک کم ہو گیا تھا خاص کر پنجاب میں اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں انہیں ناکامی ہیں اب باقی جو رہی بات یہ جنگ شروع کی تھی اس سے تو مکمل ہر صورت کرنا ہے اور حدف بھی وہیں موجود ہے اور حدف کافیت تک کمزور بھی ہے اب اس سلسلے میں جو میرے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب ازادی مارچ ہوا تو مولانا فضل الرمان کی جماعت نے اکیلے سولر فلائٹ کی پورے پاکستان سے اپنے انسار اور اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو اب تو نون لیگ ان کے ساتھ ہے اور نون لیگ جو ہے اس کا پنجاب میں گڑ ہے یہ سارا جو جیٹی روڈ ہے اور پنڈی اور اسلام آباد اس کے اردگید نون لیگ کے پاس کروڑوں لوگ ہیں تو یہ جنگ جو ہے پہلے بھی نون لیگ نے اور مولانا فضل الرمان نے لڑنی تھی اور اب بھی اسی طرح ہوگا اور ان کی تیاری مکمل ہے مولانا صاحب کی جو تنظیمیں وہ تو بہت ہی منظم ہیں تو یہ صرف نون لیگ کو تھوڑی سی تیاری کرنی ہے اب اپنے جو ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اسلام آباد کی طرف بلکہ راولپنڈی کی طرف توجہ کریں اور اسی طرح اپنی تیاری جاری رکھیں اب ایک دھچکا جو یہ لگا ہے یہ ظاہر بڑا دھچکا ہے لیکن یہ کوئی بڑا دھچکا نہیں ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو یہ تحریکیں چلتی ہیں تو بہت کچھ ہوتا ہے نون لیگ کو اور مولانا فضل الرمان کو مل جل کر اور جو دیگر چھوٹی پارٹ جمعاتے ہیں انہیں اسی طرح اپنا جو ہے ایک ایجنڈا ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے اب ظاہر 26 مارچ شاید ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہ ہو تو تاریخ جو ہے دو چار ہفتے آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اب بھی واضح طور پر لوگوں کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم یہ لانگ مارچ کریں گے اب تاریخ جو ہے وہ حفظ میں ظاہر ہے سہولت کے مطابق یہ جماعتیں دیں گی لیکن واضح طور پر یہ پیغام جانا چاہیے کہ لانگ مارچ اسی صورت میں ہوگا چاہے پیبلز پارٹی اس میں شامل ہو یا نہ ہو اور میری ذاتی رائے میں تو پیبلز پارٹی کو زیمت دینے کی ضرورت نہیں پیبلز پارٹی نے بہت قربانیاں دے دی ہیں اب وہ اس پوزیشن میں نہیں اب اس کی قیادت جس بندے کے پاس ہے اس کا جو نعرہ ہے وہ صرف سندھ خبے تک محدود ہے تو وہ سندھ خبے کی سیاست کرتا ہے اسے آپ کرنے دیں لیکن آپ پورے ملک کے مفاد میں عوام کے مفاد میں اس جنگ کو جاری رکھیں اور لانگ مارچ کی تیاریاں بھی کریں اور اپنے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں دو چار ہفتے میں چلیں چھبیس مارچ کو بھی جا سکتے ہیں لیکن چلیں چھبیس مارچ نہ صحیح ایک آدھ ہفتہ جو ہے یا پھر اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں آپ رمضان کے بعد چلے جائیں لیکن اس لانگ مارچ کو اب منسوخ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اتنی جدو جہد کی گئی ہے قبضہ گروپ کے بارے میں اتنی آویرنیس کریئیٹ کی گئی ہے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے لوگ ان کے خلاف جو ہے اب جو ایک فیصلہ کن جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں پنجاب کے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کام جو ہے مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیں جاتے جاتے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے میری درخواست ہے کہ وہ لانگ مارچ کا جو کامیشن ہے اسے ہر صورت پورا کریں تاریخ چائے آگے پیچھے ہو جائے اور اسی طرح یہ جو نون لی کے سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں اور جے جو آئی کے ہیں ان سے بھی گزارش ہیں کہ آپ اپنی توانائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر صرف نہ کریں پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا میڈے مارنا تو یہ میڈے نہ ماریں بس تھوڑا بہت ہو گیا یہ کافی ہے اب آپ اپنی تاری توجہ جو ہے اپنی اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہیں نون لی کے جو شیر جوان ہیں اور مولانا فضل و ریمان کے جو سپورٹرز ہیں ڈائی ہارڈ سپورٹر ان کو جو ہے وہ تیار کریں اور اپنا پورا پروگرام جو ہے وہ فائنل کریں اور انہیں بتائیں کہ جو مارچ کی جو اگلی ڈیٹ ہے وہ فوری طور پر اناؤنس کریں اب آپ اگر اس کو اسی طرح جو ہے شش و پنج میں ڈالیں گے لوگوں کو تو لوگوں کے اندر مایوسی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑے گی اور جو آپ نے محنت کی اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ریالیز کی وہ ساری محنت جو ہے وہ سائے ہو سکتی ہے اس لیے فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگنور کر کے پہلے کی طرح جو ہے اپنا حدف جو ہے وہ کبزہ گروپ کو رکھا جائے انہی پر تنقید بھی کی جائے اور انہی کے طرف مارچ کرنے کا جو ایک پلان ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اس کے حوالے سے تیاریے کی جائیں اللہ حافظ